سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی اور جج ویڈیو سکینڈل میں نامزد ملزم ناصر جنجوہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے پولیس کے چھاپے کے وقت ناصر جنجوہ فیملی سمیت گھر سے غائب تھے آپ کو آگاہ کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی اور جج ویڈیو سکینڈل میں نامزد ملزم ناصر جنجوہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا پولیس کے چھاپے کے وقت ناصر جنجوہ فیملی سمیت گھر سے غائب تھے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں آدل حسین سے جی آدل کیا تفصیلات ہیں اس چھاپے کے حوالے سے جی ملکل سابق عزیزم نواز شریف کے قریبی ساتھی اوجیٹ ویڈو سینڈل میں نامزد ملزین ناصر جنجوہ کے گھر چھاپہ مارا جا ہے تھانا لوہی دیر اور تھانا کوسار کے ہلکاروں نے ناصر جنجوہ کے سیکٹر ایف سیس ٹو میں جو مارگلہ روڈ سرم کا گھر واقع ہے اس پر شاپہ مارا جو ملازمین تھے وہ ان کے گھر پر موجود تھے تاہم ناصر جنجوہ جو ہے وہ اپنی فیملی سمیت گھر سے غائب تھے ملازمین نے جو ہے الکاروں کو یہ بتایا کہ پانچ سے چھے دن ہو گئے ہیں کہ وہ ناصر جنجوہ جو ہے وہ گھر نہیں آئے ان پر جو جس ویڈو سکنڈل کے دوسرے ملزم ہے خورم یوسف ان کے اغواہ کا الزام ہے ویڈو سکنڈل کے جو شریک ملزم ہے جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ناصر جنجوہ پر کہ انہوں نے خورم یوسف کو اغواہ کیا ہے جو مدعی ہیں مقدمے کے انہوں نے فیار میں جو پولیس کو بتایا ہے کہ خورم یوسف اور اس کی فیملی کے اغواہ میں ناصر جنجوہ کا ہاتھ ہے مدعی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ میرا بہنوی خورم یوسف کچھ عرصے سے کیس کو لے کر پریشان تھا اور ناصر جنجوہ ان سے مسلسل رابطے میں تھا لہذا جو ناصر جنجوہ ہے انہوں نے ان کے جو قزن ہیں ان کو گرفتار کیا ہے ان کو جو ہے غور کیا ہے خورم یوسف کو پولیس نے دفعہ تین سو پینسٹ کے تحت ناصر جنجوہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لی اور ان کے خلاف جو ہے چھاپے بھی عمل میں لائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو جلد گرفتار کیا جا سکنڈل میں نامزد ملزم ناصر جنجوہ کے گھر پر چھاپا چھاپے کے وقت ناصر جنجوہ فیملی سمیت گھر سے غائب عادل حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے آپ کا شکریہ